اسلام علیکم ناظرین جمع کشمیر سے دیکھنے والے تمام ویورز کا ہم ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو ایک ایسی انسپریشنل سٹوری دکھانا چاہتے ہیں جسے واقعی از خود میں بھی انسپائر ہو گیا اور نجانے جتنے بھی لوگ اس سٹوری کو دیکھیں گے وہ بھی انسپائر ہو جائیں گے کہ کیسے ایک جسمانی طور مختلف جو مجھ سے اور آپ سے مختلف انسان ہے اس نے کیسے زندگی کی جھنگ لڑکے اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ اپنے جو بھائی بین ہیں ان کے چہروں پر خوشیاں لائی جی ہاں میں بات کر رہا ہوں تاریخ احمد میر کی جن کا تعلق ناربل کے گوتپورا بڑھگام زلے سے ہے لیکن آج تک انہوں نے کافی سٹرگل کی ہے زندگی میں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں داغہ سوئی کی اس داغہ اور سوئی کی وجہ سے اس کی زندگی کیسے سمر گئی آج آپ کو یہ دیکھنا بہت ہی ضروری ہے کشمیر کراؤن پر لیکن اس نوجوان کشمیری ہونہار سپوت اور میں یہ کہوں گا رول موڈل نوجوان کی کہانی جو ہے اس سے پہلے میں ان کے بھائی کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہوں گا جو داغہ سوئی ہاتھ میں لیتے لیتے ازجان ہو گئے ہم سے جدا ہو گئے نظیر احمد شیخ جو ان کا بھڑا بھائی تھا وہ بھی یہی کام کشمیری ہینڈی کراؤن کا کام کر رہے تھے لیکن آخر کار علاج وقت پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ دم توڑ گئے اس وقت ہم موجود ہیں دلی ہارٹ میں اور تاریخ احمد میر کا حوصلہ تاریخ احمد میر کا جنون اور جذبہ قابل سلام ہے کیونکہ کشمیر سے لے کر دلی کا جو سفر تھا وہ کیسا رہا اور آج تک زندگی میں انہوں نے کتنے مشکلات جیلے ہیں وہ بھی آپ کے لئے دیکھنا کافی ضروری ہے پوسٹ گراجویشن اردو میں کی ہے نیٹ کوالیفائی کیا ہے لیکن سرکاری نوکری گرچ ایک وقت نہیں ملی لیکن آج یہ سرکاری نوکری نہیں کرنا چاہتے ہیں بلکہ کشمیر کی ثقافت اور کشمیر کا جو آرٹ ہے اس کو دنیا میں لے جانا چاہتے ہیں آئیے ہم مزید بات کرتے ہیں تاریخ احمد میر سے لیکن اس ریپورٹ کے بعد یہ ہے میرے ارض وطن کشمیر کا وہ نوجوان جس نے مشکلات کا سفر تائے کر کے دلی میں اپنا روزگار تلاشنا شروع کیا ہے باقی ہزاروں کشمیری نوجوانوں کی طرح تاریخ احمد میر بھی حالات کا شکار ہوا اور ایسے حالات نے نجانے کتنے کشمیری نوجوانوں کو سڑک پر لایا ہے کشمیری نوجوان یہ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کیا یہ حالات جان بھوجھ کر بنائے گئے تاکہ کشمیری نوجوانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے مشکلات میں ڈھال دیا جائے اور ایسا ہی سوال تاریخ احمد میر بھی پوچھ رہا ہے آج کی کہانی کشمیر کے اسی ہونہاد نوجوان کے حوالے سے ہے جو کئی مشکلات کے باوجود زندگی سے ایک بہدر کی طرح لڑ رہا ہے تاریخ احمد میر کا تعلق گوتپورا بڑگام سے ہے انہوں نے نہ صرف پی جی اردو کیا ہے بلکہ اس شخص نے نیٹ کا اگزام بھی پاس کیا ہے جسمانی طور ناخیز اس نوجوان نے حوصلہ کبھی نہیں ہارا ان کے حوصلے اتنے بلند ہیں جسمانی طور محتاج اس نوجوان کے لیے تاریاست کے سیاستدانوں کے پاس روزگار تھا نہ ہی اس کے لیے کوئی سہارا سرکاری نوکری نہ ملنے پر اس شخص نے دستکاری میں وہ مثال پیدا کی کہ اپنے ساتھ ساتھ کئی لوگوں کو روزگار فرہام کر رہا ہے تاریخ احمد میر کے دھو بھائی بھی جسمانی طور معذور ہیں اور اسی دستکاری کے کام میں تاریخ احمد کا ساتھ دے رہے ہیں حتیٰ کی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ تاریخ احمد میر کا بھڑا بھائی علاج نہ ملنے کی وجہ سے انتقال کر گئے حوصلہ اتنا بلند ہے کہ تاریخ احمد میر کشمیر سے دلی صرف اپنی دستکاری کے نمائش کے لیے آگے اور آج کل دلی ہارٹ میں اپنا ہنر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کشمیر میں جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں تاریخ باقی لوگوں کی طرح ان سے کافی ناراض ہیں حتیٰ کی تاریخ احمد نے یہ بھی کہا کہ انٹرنیٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ مجبوراً اس وقت دلی میں اپنا روزگار چلا رہے ہیں